اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلھا اب بزرگوں کی صحبت سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کو وہ موڑ دیتے ہیں زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے تو یہ بزرگوں کی صحبت سے ان کے ساتھ رہنے سے وہ زاویہ نگاہ کو بدل دیتے ہیں زاویہ نگاہ کو عبادت کی طرف اعتبار سنت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لئے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت باہولیاء بہترد صد سال طاعت بیریا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کے ذریعے یہ چیز یہ عطا فرماتے ہیں اور جہاں صحبت میں اثر نہ ہو تو کم اثر کم بزرگوں کے واقعات ان کے حالات ان کے ملفوظات یہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں اللہ اکبر پہلے بھی آپ کو سنایا تھا میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے حضرت حکیم العمد برانا شبیح افتانوی کو خط لکھا پہلی بار تو حضرت نے اس کے برخوشی کا اظہار فرمایا اور ساتھ میں یہ لکھا کہ تم اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو خط بہتر بنانے میں خوشکت لکھنے میں نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو آرام سے پڑھ سکیں اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں یعنی صوفی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر مباہ کام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کسی ثواب کی نیت کر لیں تو یہ ہے کہ خط میں اچھا کروں گا پڑھنے والے کو خوشی ہوگی یا سہولت ہوگی اس نیت سے کر رکھو گے تو اچھے خط خط لکھنے میں بھی ثواب ملے گا تمہیں اپنے گھر کو صاف رکھو گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف رکھو تاکہ اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظفو افنیتکم اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف تترہ رکھا کرو اس نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا وہ عبادت بن جائے گی کوئی راستہ میں کوئی تکلیف دے چیز ہے اس کو ہٹا دیا تو اس نیت سے کرو کہ الربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماتت الازعان الطریق کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے تو اس پر ثواب ملے گا